آمینہ وتشمد میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید ورقانِ عطیق کی سورہ پتہ کی ایک آیت کا اپتدائی لفظ تلاوت کرنے کے شرف اور اعضاء حاصل کیا واللہ باللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے میں جو موضوع ذہن میں رکھ کے لائے تھا وہ موضوع غصبِ مصطفیٰ لیکن حضرتِ علامہ کی زمان سے جو لفظ کریم آقا کے اسمِ اکرامی پر لگلے میں نے چاہا کہ اس لفظ کا موضوع بنام اور چند باتیں اسی موضوع کے ذہن میں آپ کے گوڑ گزار کراتا ہوئے تو سامینہ وتشمد میں نے آج کے سامنے قرآنِ مجید کی سورہ فتح کا ایک لفظ ایک آیت سے جلاوت کرنے کا شرف اور اعضاء حاصل کیا وہ لفظ کیا ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا نام محمد ہے یہی میری کچھ لگو کا عنوان ہے اللہ رب و نصد نے اپنے محبوب کا نامِ نامی کو پارا ہماری زندگیاں بھی چکی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رب نے اس حضور کے مبارک نام میں امت کے لیے انسانیت کے لیے عقیدہ بھی رکھا ہے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر نتیجہ بھی رکھا ہے حضور کا نام ہے محمد دیکھیں نام کب لیا جاتا ہے جب کوئی مندہ اٹھے بیٹھے چلے پھرے اس کا علم اس کا فضل اس کا کمال ظاہر ہو تو لوگ پوچھتے ہیں یا پتا تو چلے کہ یہ شاہبِ کمال کون ہے اس کا نام کیا ہے اب کریم آقا علیہ السلام جب سیدہ آمینہ کی گود میں جلوہ فرما ہوتے ہیں عرب کے لوگ وہ کریم آقا کے تصرفات کو دیکھتے ہیں طاقت کو دیکھتے ہیں اختیارات کو دیکھتے ہیں اختیارات کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رب کا محبوب انگلی ہلاتا ہے چاند ہلنا شروع کر دیتا ہے اشارہ کرتا ہے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے اشارہ کرتا ہے سورج واپس پر لٹاتا ہے جہاں سے گزرتا ہے پتھر شجر حجر پہربر کریم آقا پر سلام پڑتے ہیں ملائکہ کھڑے اوپر آقا پر استقبال کرتے ہیں رب کو یاد آتی ہے امیحانی کے گھر سے اٹھاتا ہے مجزید حرام لاتا ہے مسجید حرام سے مسجید اقصہ لے کر آتا ہے سوالاک ربیوں کو ان کی قبروں سے اٹھاتا ہے مصطفیٰ کو مقتدہ بناتا ہے انہیں مقتدی بناتا ہے پھر بلد کر کے الہجاب میراج کی حضبت و شان ادا کر کے یہ تصرف و طاقت اشتیار کمال ادا کرتا ہے کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتی ہے وہ زمین ہو وہ آسمان ہو شجر ہو حجر ہو نواتات ہو جمع دا ہو چاند ہو سورج ہو ستارے ہو سیارے ہو نبی ہو رسول ہو صحابہ ہو ملائکہ ہو کل کائنات مصطفیٰ کے اشاروں پہ جلتی ہے جب رب کے لوگ مصطفیٰ پسر ہو طاقت اختیارات امتیازات کو دیکھو ہے تو حضور کے بارے میں سوچتے ہیں لگتے تو ہم جیسے ہیں پر ہم جیسے نہیں ہیں فتا تو چلے یہ کون ہے رب فرماتا ہے کسی فرد کو میرے محبوب کے بابت عقل خیرہ خیرہ فہم فہم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے سنو میرے محبوب کا تارمت یہ ہے محمد یہ میرا محمد رب فرماتا ہے یہ میرا محمد ذرا محبت سے نام لے دیکھیں جب رلالامہ صاحب جانتے ہیں اگر کسی غریب باپ کا بیٹا یہ بات سنیئے کسی غریب باپ کا بیٹا پڑھ کر لٹھ کر کسی ادارے میں افسر لکھ جائے جب وہ گلی محلے سے گزرتا ہے نا تو باپ بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے لوگوں یہ میرا بیٹا ہے باپ بیٹے کے علم فاظل کمال پر اپنی ابابیت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اب جب عرب کے لوگوں نے مصطفیٰ کریم کے تصرفات کو دیکھا طاقت کو دیکھا انتیازات کو دیکھا اپنے ہونے کو دیکھا اور ان میں محمد مصطفیٰ کے ہونے کو دیکھا پھر یہ تصور دیکھا پھر یہ منظر دیکھا انہوں نے یہ معاملہ اپنی ذات کا مکشے پایا کہ ہم انگری لاتے ہیں مکی تک نہیں اڑتی ہے مصطفیٰ نہ کرتے ہیں چاند اینا شروع کرتے ہیں ہم بھی آواز دیتے ہیں بیٹا باب نہیں سنتا مصطفیٰ آواز دیتے ہیں پتھر کلمہ پڑھنا چیز جب انہوں نے حضور کے تصرفات کو دیکھا انہوں نے چاہا پتا تو چلے کون ہے حضور قیاس رب نے فرمایا جس طرح تم میں کوئی اپنے کٹے کے علم پر حاضر پر کمال پر اپنی عباوی جت کا اعزار جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے میں مصطفیٰ کے تصرفات پر اپنی ربوں کی جت کا اعزار کرتے ہوئے کہتا ہوں محمد یہ میرا محمد ہے سارے تقبیر مارے رسال سارے تحقیم سارے حیدری حضور شن مصطفیٰ یہ میرا محمد ہے سامنے دیکھیں کائناتِ ارضی میں ناموں کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے میرا نام ہے مہکا اگر آپ میرے نام کی پہلی میم گرائیں یہ فارسی دبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے روشن چہرے والا اگر آپ میرے نام کی پہلی میم گرائیں میری ذات میں بچتا کچھ نہیں ہے حتاب رہے گا لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے یعنی میری اتنی سی اوقات ہے پہلی میم گر جائے میری ذات میں بچتا کچھ نہیں ہے لیکن قربان جاؤں گا کائنات میں دو نام ایسے ہیں آپ انہیں جتنا توڑ دے جائیں گے ان کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے ایک نام ہے میرے اور آپ کے ربزن جلال کا اللہ اور دوسرا نام ہے میرے اور آپ کے محبوبِ قریب کا محمدِ انہوں کا یہ دو نام ایسے ہیں کہ آپ انہیں جتنا توڑیں گے حرکت گرائیں گے کوئی ملائیں گے ان کا حسن بڑھیں گے میں مثال دلتا ہوں اللہ یہ اس کا اسم جلالت ہے یہ اس کا نام ہے یہ اس کے علوہیت کا پہلا تعرف ہے کہ وہ اللہ ہے یہ چار حرفی نام ہے علف لام لام اور لام اگر آپ علف گرائیں پیچھے لِلْ لام بچتا ہے کیا بچتا ہے لِلْ لام میں لام بچتا ہے مطلب یہ ہوا اللہ کے یہ آپ علف لے کر آئیں لام گرائیں الہ بچتا ہے الہ کہتے ہیں اللہ کو جیسے میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لَا اِلَاہَا نہیں ہے کوئی الہ اللہ مگر اللہ کے آپ علف بھی گرائیں لام بھی گرائیں لہو بچتا ہے قرآن کہتا لَهُمُ الْقُسْ سَمَاوَاكِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے آپ لام بھی گرائیں وہ بچتا ہے وہ کیا ہے آپ صاحبانِ نسبت بیٹھے ہیں صاحبانِ ارادت بیٹھے ہیں وہ یہ اللہ رب العزت کے اسمِ جلالت کی وہ کڑی ہے کہ یہ ہوں اللہ سے ملاتا ہے دیکھئے اگر کوئی مرید صالح ارادت من اپنے شیخِ کامل کی خدمت میں حاضر ہو شیخِ کامل اس کے من پر دل پر کن پر نظر ڈالتا ہے پھر اس کے طالب کو جب رضائل سے پاک دیکھتا ہے معصیقیت سے پاک دیکھتا ہے گناہوں کی توبہ کا طلبگار دیکھتا ہے پھر ولی کامل اس سالح کو اس کے من میں طلب ماء-' کی ہوتی ہے طلب ماء-' کی ہوتی ہے اسے لائلہ' کا وزیفہ دیتا ہے مرید لائلہ کی ضرب لگاتا ہے اس ورد کو مکاتا ہے جب اس ذکر میں پختہ ہو جاتا ہے پیر اپنے مرید کو اللہ کا وزیفہ دیتا ہے پھر مرید اللہ کی ضرب لگاتا ہے ورد بکاتا ہے اور جب اللہ کے مقام پر مُتہ مکن ہو جاتا ہے پھر شیخِ کامل اسے ہوں کا وظیفہ دیتا ہے اب مرید ہوں کی ذر لگاتا ہے کس ہوں میں گم ہو جاتا ہے تقوی تہارت خشوش خدو زہد بڑا کے ساتھ جب وہ ہوں کی ذر من پہ لگا کر ہوں میں گم ہوتا ہے اسے سلطانیہ ملتی ہیں وہ باہو ہوتا پھر اسے سلطانیہ ملتی ہیں وہ باہو ہوتا اسامین موتشم اللہ سے لے کر اللہ کی بہو تک جب آپ ہوں گے آپ کو وہ نظر آئے گا کون نظر آئے گا اللہ اب دوسرا نام جسے میں نے انوان موہین کے سب طور پر آپ کے سامنے تلابت کیا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی روالی وسلم کا نام نامی محمد یہ بھی چار حرفتی ہے کتنے اس کے بھی چار حرفت ہیں مین خاہ مین اور حضور محمد کے دو نام ہیں زمین پر محمد اور آسمان پر احمد اگر آپ دیکھیں اللہ کے کتنے حرف تھے چار محمد کے کتنے ہیں احمد کے کتنے ہیں اس نے چار کے باہر تجھ نہیں رکھا اگر آپ یہ چار تین مرتبہ ملائیں بارہ بنتے ہیں اس نے چار میں خرافت کو رکھا ہے بارہ میں امامت کو رکھا ہے یہ ایک لطیم بات ہے اس نے چار سے باہر میں کچھ بھی نہیں رکھا اللہ رب العصر نے یہ حسن اس نام کو عطا کیا کہ اس نے نہ حرف حرف اپنے ناموں سے دھائے اور نہ اس نے حرف اپنے نام سے پڑھائے وہ بتانا یہ چاہتا تھا لوگوں ذات محمد کی ہے لیکن بدھر حرف خدا کا نام محمد کا ہے لیکن جلوہ خدا کا ہے اس نے محبوب کو نام اتا کیا محمد کائناتِ عزیز یہ وہ نام ہے جو حضور سے پہلے اس کائنات پر نہیں یہ نام فقط اس نے محبوب کو عطا کیا محمد یہ مبالغے پر ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تاریخ دیکھیں عرب کے لوگ حضور کی قطر دشمن تھے جانی دشمن تھے وہ ہر لمحے حضور کی جان کے در پر ان کی خواہش چاہت ارادہ کی ہوتا تھا موقع ملے حضور علیہ السلام کو ماذا اللہ نمسان سنچائیں ہر کافر بدخور بدوق بدمزاد اب کھڑ میرے آقا کی جان کا دشمن تھا لیکن رب نے حضور کے نام میں جن تاثیر رکھی تھی فرمایا محمد جان لے جو بھی تیرا دشمن ہے وہ چاہے جس ارادے کے ساتھ جس نیت کے ساتھ جس خواہش کے ساتھ تیرے دار پر آئے گا تیری بیتوئی ہی بعد میں کرنے کی تسارت کرے گا پہلے محمد گئے کر تیری تاریخ کر رہا ہے کیوں میں نے تیرے نام میں تاریخ کا معنی رکھے یہ بات جنیا والوں کو بتا دی ہے محمد کہتے اسے ہیں جس کی سب سے زیادہ تاریخ کی جار دیکھیں تاریخ جب آپ کسی کی کرتے ہیں حضرات علماء جلوہ فرمائیں یہ میری بات کی تائیب کریں گے تائرانہ نظر سے یہ میری اسلام بھی کریں گے جب آپ کسی کی تاریخ کرتے ہیں تاریخ کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے ایک فریم ہوتا ہے ایک پیریٹ ہوتا ہے وہ نہ وقت سے پہلے ہوتی ہے نہ وقت کے بات ہوتی ہے آپ میں سے ہر بندہ وقت سے پہلے میری تاریخ نہیں کرے گا ہاں جو جانتا ہوگا شاید ہوں محبت کا ادھار کرے لیکن ہر بندہ ایسا کیونکہ تاریخ کا یہ خاصہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم پیریٹ اور فریم میں رہے مثلا آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں آپ نے ایک تاریخ گندہ کرے کہ آپ کریں یہ جو بچے بولتے ہیں میں بچوں کے بولنے پر دیان نہیں گیتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو کہانیاں ہیں خطب میں موجود ہیں ان میں ایک واقعہ درد ہے کہ ایک جن سامری جادیگر وہ اطاف میں ایک جن پکڑ لے گیا اس نے جنوں سے اس جن کا پتہ پوچھا وہ بڑا جن تھا چھوٹے جن جڑتے تھے کہ آج ہی کیا بتائیں بتائیں گے تو وہ بڑا جن ہمیں مارے گا اس نے بڑی کوشش کی لیکن کسی جن نے اس بڑے جن کا پتہ نہیں دیا سامری جادیگر کے پاس ایک توتہ توتے کا اصطاف ایک مشورہ دیتا یہ جو بچے جنوں کے بچے کھیل رہے ہیں ان سے پوچھ لے یہ بڑے جن کا پتہ بتا دیں گے تو سامری کہتا ہے کہ بڑے بڑے جنوں سے بڑے جن کا پتہ انتراتے ہیں یہ جنوں کے بچے کیا پتہ بتائیں گے تو وہ توتہ بڑے پتے کی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے اصطاف ناراض نہیں ہونا یہ بچے جنوں کے بھی باپا ہیں اس لیے بچے ہمارے دین کا مستقبل ہیں یہ شریعت کا مستقبل ہیں یہ ہمارے دین یہ بہمار ہیں یہ ہماری باقاہ خراب ہے انہیں بیٹھنے ہاں مسجدیں زیادہ کریں تو قدب سے طریقے سے مسجد کا خیال رکھتے ہوئے انہیں خاموشی سے بٹھیں کوئی چیخے گا کوئی شور کرے گا اس سے مسجد قدب بھی خراب ہوگا ماہول میں بنجھ بھی پیدا ہوگی اور میں بات بھی نہیں کسی ہوں گا صرف جو انتظامیہ کے آباب میں ان تک اس کام کو رکھنے دیں آپ صرف توجہ سے بات لیں جو تاریخ ہوئی ہے وہ ٹائم پیریڈ میں رہتی ہے لیکن قربان جاؤں جب اس نے محبوب کی تاریخ کی حدود کو خطر کر دیا کوئی اداع کو خطر کر دیا اس نے تاریخ کا لازمی رکھا امام تقیی سبکی علی رحمہ آپ فرماتے فتح نبوت ورسالت عام لجمیل خلق من زمن آدم الہیوم من قیام فتح نبوت الامر یاو والعوم مکل لهم امت جان لو اللہ میں وہ ملال والا عزت و شان والا نبی اداع اس کی نبوت زمانوں سے پاک اس کی رسالت علاقوں سے پاک وہ کسی زمان علاقے لوگوں کا نبی بڑھ نہیں آیا بلکہ ان کی شان یہ ہے عباد الاباد سے لے کر جناب عادب سے لے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی بھی عمد ہی ہے ہر رسول اللہ نے ان کی شان کو حدوں سے معورا کوئی اداع سے بات کیا اور اللہ نے حضور کی تاریخ کو ہر لمحے سے جدہ میں جب مسجد میں آیا حضرت علامہ اپنے انداز میں ایک حدیث پڑھ دیتے کریم آنہ فرماتے رب کا فرمان ہے خزانہ میں نے چھاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور پیدا کیا وہ نور میرے محمد کا تھا رب فرماتا ہے جب میں چھپا ہوا خدا میں نے ایک نور پیدا کیا اور وہ نور میرے معبول کا تھا سامین موتشم کے حدیث بتاتی ہے ابھی کچھ بھی نہ تھا لوب بھی نہ تھا قلم بھی نہ تھا آرش بھی مینہ تھا ایک رب تھا وہ ہجاب رحمت میں محبوب کا نور پیدا کر محمد کہہ کر اس کی تاریخ کر رہا تھا جب کچھ مینہ تھا ایک محمد تھے ایک رب تھا اور رب محمد کہہ کر اپنے محبوب کی تاریخ کر رہا تھا سامین موتشم جب کسی کی تاریخ 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 کرنے تاریخ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے میرا ایک وصف دیکھا کہ میں بولتا اچھا آپ نے کہا جی مہتاب بولتا بہت اچھا ہے مہتاب کا گفتار بہت اچھا ہے جان لیجئے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ میرا کردار بھی میرا خلاق لی اچھا ہے میری آداب لی اچھی ہے نہیں آپ نے بس دیکھا اس کی تاریخ کی جان لے جب کسی کی تاریخ کرتے ہیں تاریخ بندے سے عیب کو ختم نقص کو مٹاتی نہیں ہے رب نے بھی محبوب کی تاریخ کی اصول پیش نظر رکھیں تو ایک بات سمجھ جاتی تاریخ نقص تو ختم نہیں کرتی لیکن قربان جاؤں حسان بن ثابت میرے آقا کی حضرت میں آئے عرص کی آقا آپ کی ناپ لکھی ہے حضور نے فرما ایسے نہیں چادر بچھائی حسان جلوہ فرما ہوئے حضور کی ناپ کہی وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ لَمْ آقا ہو سکتا ہے کیا خبر مدینہ سے باہر کُل آقا سے زیادہ حسن ہو مکہ سے باہر کُل آقا سے زیادہ جمیل ہو کوئی یسر میں شام میں ایران آقا سے زیادہ خون صورت ہو حسان کہتے ہیں دنیا والوں کی خون صورتیوں کی بات نہ کر حقیقت یہ ہے میری آقا مصطفیٰ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں اور میری آقا حضور سے زیادہ حسین دیکھ نہیں کیسے رب نے ماں آمینہ کے بعد وہ ماں پیدا نہیں کی جو مصطفیٰ جیسا بیتا پیدا کی فرمایا جنب آباد سامین موت سامین رب نے جب محبوب کی تاریخ انداغ یہ رکھا آسان بن ثابت فرما رب نے ہر کسی کو قیدہ کیا اس نے کائنات کو تخلیق فرمائیا اس نے زبیر کو غصت اتا کی ملدی اتا کی اس نے پہاڑوں کو تغیانی اتا کی اس نے ہر شئے کو رفت کمال اتا کی مگر ہر شئے کی تخلیق کے بعد کوئی نقص کی بات کنس اتا مگر قربان جاؤں جب آپ کو پیدا کیا تاریخ کی بیان کی اور آپ کو ہر عیب سے باپ پیدا کیا سامین ملتشم اللہ نے محبوب کی تاریخ کی دیکھیں ابھی یہ دو گروپ بنائیں درمیان والے ادھر والے اور ادھر والے بات سمجھنے کے لئے امہ عائشہ سکیقہ رضی اللہ تعالی آپ کا حجرہ ہے مصر سے کچھ عورتیں آئیں عرب اور عورتوں کو پتا چلا وہ ملنے کے لئے مصر